اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپا آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کے ولوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے کچن کی ویکلی کلیننگ شیئر کروں گی کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ویک میں ایک دفعہ صاف کرنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں تو ڈیلی صاف کرنی پڑتی ہیں اور کچھ چیزیں ویکلی صاف کرنی ضروری ہوتی ہیں ان چیزوں کو صاف کرنے کی کچھ ٹپس بھی شیئر کروں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آ آج کا ولوگ میں اپنے فریج کو ویک میں ایک دفعہ ضرور کلین کرتی ہوں جب مجھے لگتا ہے نا کہ فریج کے اندر چیزیں کم ہیں یا پھر کچھ فروٹس اور ویجیٹیبلز ختم ہوئے ہوئے ہیں تو میں فریج میں سے چیزیں نکال کے نہ تو اس کو صاف کر لیتی ہوں ابھی کیونکہ یہ ویکلی کلیننگ ہے فریج کی میں ڈیپ کلیننگ نہیں کر رہی تو میں اس کے اندر سے ریکس بگرہ نہیں نکال لوں گی بس ریکس کو میں اندر سے ہی صاف کر دوں گی تو ان کو صاف کرنے کے لیے میں نے ایک باؤ پانی لیا ہے اور تھوڑا سا لیکوڈ سوپ ڈال کے اس کے اندر ٹاول ڈپ کر کے سکیز کر کے میں اندر ہی شیٹس کو اور ریکس کو اس کے اندر ہی صاف کر لوں گی جو مجھے لگے گا نا کہ شیٹس زیادہ خراب ہے یا ریکس زیادہ گندہ ہو رہا ہے اس کو میں باہر نکال کے دھو دوں گی اور باقی ریکس میں اس کے اندر ہی صاف کر لوں گی اچھا جب سے میں نے اس کے اندر شیٹ بچھائی ہے نا تو مجھے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے میں جب بھی کوئی چیز رکھتی تھی نا تو فریج کی ریکس بہت جلدی گندے ہو جاتے تھے تو جب سے میں نے اس کے اندر شیٹ بچھائی ہے مجھے بڑی آسانی ہو گئی ہے نیچے والی شیٹ ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ زیادہ گندی ہو رہی ہے تو اس کو میں نے نکال کے دھوپ میں پھلا دیا ہے اور باقی کے ریکس میں نے فریج کے اندر ہی صاف کر لی ہے اب جو فریج کا ڈور ہے اس کو بھی میں اسی طرح سے چیزوں کو آگے پیچھے کر کے صاف کر لوں گی اچھا اکثر لوگوں کی فریج میں سے س سمیل آنے لگ جاتی ہے تو اس کے لیے بہترین ٹی پی ہے کہ کسی چھوٹی سی کٹوری کے اندر نہ میٹھا سوڈا جس کو بیکنگ سوڈا بولتے ہیں وہ دو تین چمچ ڈال کے فریج کے کسی کونے میں رکھ دینا تو آپ کی فریج میں سے سمیل نہیں آئے گی اور اپنی فریج کا چکر لگاتے رہا کریں کہ اس میں سے کوئی ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو نکال دیا کریں تو ابھی نہ میرے پاس کچھ کھلے مسالے پڑے ہوئے تھے انہیں کیا کیا ہے کہ آئس کریم کا ایک باول تھا میرے پاس میں نے اس آئس کریم کے باکس کے اندر نہ سارے کھلے مسالے اس طرح سے ڈال دی ہیں اور ان کو میں فریج کے ڈور میں رکھ دوں گی اب یہ مجھے ملنے بھی آسان ہے اور جگہ جگہ گریں گے بھی نہیں اور میرے فریج کو گندہ بھی نہیں کریں گے اور اگر آپ لوگوں کی فریج میں سپیس کم ہوتی ہے تو فریج کے لیے یہ والی باسکٹس بائی کر لیں یہ جو باسکٹ ہیں یہ فریج میں بہت کم سپیس لیتی ہیں جو راؤنڈ والی باسکٹ ہوتی ہیں وہ زیادہ جگہ لیتی ہیں اس طرح کی باسکٹ ایک سائٹ پہ آ جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ باقی کی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی اپنے فروٹس اور ویجیٹیبلز وغیرہ رکھیں تو اس کے نیچے پیپر ٹاول بچھا لیا کریں اس سے آپ کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ک خافی ٹائم تک فریش رہیں گی اور رات کا جو بچا ہوا سالن ہوتا ہے اس کو کسی چھوٹے باکس میں جار میں ڈال کے پھر فریج میں رکھا کریں ویسی پتیلیاں اٹھا کے فریج میں نہ گزا دیا کریں پتیلیاں ویسی فریج میں بہت بری لگتی ہیں اور جب بھی انڈے لے کر آئیں ان کو پروپر واش کر کے ڈرائے کرنے کے بعد پھر فریج میں لگایا کریں بغیر دھولے ہوئے انڈے فریج میں پڑے ہوئے بہت بری لگتے ہیں اور وقتاں فوقتاں اپنے فریج میں ذرا چاہتی ہیں مارتے رہا کریں کہ فریج میں کوئی پرانی بسیدہ چیز تو نہیں پڑی ہوئی اکثر وہ پیچھے دور کے ساتھ لگ جاتی ہے اور پھر اس میں ارلیاں جم جاتی ہیں تو پھر سمیل آنے لگ جاتی ہے فریج میں اور بیک میں نہ ایک دفعہ اس طرح سے ہلکا پھل کا فریج کو ہاتھ مار لیا کریں ساف کر لیا کریں اب چلتے ہیں اپنے نیسٹ کلیننگ کی طرف مایکرو ویو کی کلیننگ ہے اور مایکرو ویو کو کلین کرنے کے لیے نہ سب سے اچھی ٹپی ہے کہ کس چھے لیمن کاٹ کے آپ اس طرح ڈال دیں اور مایکرو ویو کے اندر ڈال کے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے چلا دیں مایکرو ویو کو بھی نہ ویک میں ایک دفعہ ساف کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ اس کے اندر بہت زیادہ چکنائی جم جاتی ہے اور جب ہم کھانا گرم کرتے ہیں تو اس کے چھینٹے بھی اڑ کے ادھر ادھر دیواروں پر لگ جاتے ہیں اچھا تین چار منٹ کے بعد جب باول نکالیں گے تو وہ بہت زیادہ گرم ہوگا اس کے لیے پہلے آپ لوگ پیچھے سے پلگ وغیرہ نکال لیں نکالنے کے بعد احتیاط کے ساتھ باول کو نکال لیں اس کی وجہ سے جتنی بھی چکنائی مایکرو ویو کے اندر دیواروں پر اوپر نیچے جمعی ہوگی تو وہ بہت سافٹ ہو جائے گی اب میں نے ایک باول کے اندر تھوڑا سا پانی لیا اور تھوڑا سا لیکوڈ ووش ڈال کی اب اس کے ساتھ میں ساری مایکرو ویو کو اندر سے اور باہر سے ساف کرلوں گی کیونکہ لیمو کی وجہ سے ساری چکنائی بہت سافٹ ہو گئی ہے اور اب اس کو ساف کرنا بہت آسان ہو گیا اچھا جب آپ نے لیمو پانی کے اندر ڈال کے رکھنے ہیں نا مایکرو ویو چلانا ہے تو اس کے تین چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ جو اس کی سٹیم ہے لیمو والے پانی کی اس کی ویسے سائیڈوں پر جتنی بھی چکنائی ہے وہ ساری نرم ہو جائے تھوڑی دیر اس کو سٹیم میں چھوڑنا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ نے مایکرو ویو کھولنا ہے اس کو اندر سے اور باہر سے ساف کر لینا تو چکنائی آسانی سے ریمو ہو جائے گی اور اس کے اندر جو ٹری ہوتی ہے اس کو بھی دھوکے آپ لوگ اندر سے دوبارہ سے فکس کر دیں تو آپ کا مایکرو ویو ایک دم سے ساف ہو جائے گا اور لیمو کی ایک فریش سی کشبو اندر سے آنے لگ جائے گی اور اس کے بعد نا یہ جو باسکٹ پڑی ہے اسی میں نے اپنے کچن کے کاؤنٹر ٹاپ پر رکھی ہوئی ہے اس میں میں گھی آئلز وغیرہ رکھ دیتی ہوں تو جب ٹائم کے ساتھ استعمال کر کے نا تھوڑا تھوڑا گھی اور آئل اس ٹریپ ہوتا رہتا ہے اور یہ باسکٹ گندی ہو جاتی ہے تو اس باسکٹ کو بھی میں ویک میں ایک دفعہ دھو لیتی ہوں اس کے اندر میں نے پلاسٹیک کی شیٹ بچھا دی ہے اور جو اس کے اندر آئلز وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور گھی کے جار وغیرہ ہیں ان کو بھی میں گھیلے کپڑے کے ساتھ دھوکے دوبارہ سے اس کے اندر رکھ دوں گی اچھا جب چیزیں ختم ہوتی ہیں تو ان کو میں دھوتی ہوں اور ابھی کیونکہ ان کے اندر چیزیں ہیں اس لیے پھر میں گھیلے کپڑے کے ساتھ ہی ان کو اوپر سے ساف کر دوں گی جب بھی کوئی گھیو گھرہ ختم ہوتا ہے نا تو پہلے میں برطن کو اچھا سے دھوتی ہوں دھونے کے بعد پھر دوبارہ سے میں اس کے اندر پلنگ کرتی ہوں اور اب میں ساف کر رہی ہوں یہ مسالہ باکس اکثر جب ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھوں کو کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے اور جب ہم لوگ ان کے ہینڈل سے پکڑ کے مسالہ گھرہ ڈالتے ہیں نمک میرچو گھرہ ڈالتے ہیں تو ان کے ہینڈلز گھندی ہو جاتے ہیں تو ابھی میں نے ساری اس کے اندر سے جارز نکال لی ہیں اور اس کے سٹینڈ کو میں دھو کے دھوپ میں رکھ دوں گی اور جو جارز ہیں ان کو میں گیلے سابون والے کپڑے سے ساف کر لوں گی جب مجھے ان کی ڈیپلی کلیننگ کرنی ہوتی ہے پھر میں سارے مسالے نکال کے کسی پیپر کے اوپر ڈال لیتی ہوں اور پھر ان کو دھو کے ڈرائے کر کے دوبارہ سے ان کی فیلنگ کرتی ہوں ابھی کیونکہ یہ کافی حد تک ساف تھے اس لیے پھر میں نے سابون والے کپڑے کے ساتھ ہی نا ان کو سب کو ساف کر دیا ساتھ میں میں نے اپنے چائے والے جار کو بھی ساف کر دیا اور چینی ڈالتی ہوں اس کو بھی ساف کر کے نا سارے دوبارہ سے ریکس کے اندر جارز لگا دی ہیں اور اب میں ساف کر رہی ہوں اپنی کیچن کی جو بیک والی وال ہے نا اس کو ساف کر رہی ہوں اس کو ساف کرنے کے لیے تو جو سب سے اچھی ٹیپ مجھے لگتی ہے وہ ایک باول کے اندر میں تھوڑا سا پانی لیا ہے تھوڑا سا سرف اور تھوڑا سا میں نے اس میں بلیچ ڈالا ہے یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کے اندر ٹاول کو ڈیپ کر کے اس کے ساتھ ساری دیوار کو ساف کر لوں گی تو ساری چکنائی کے داگ بھی ریموو ہو جائیں گے اور جو دیوار ہے وہ بھی اچھے سے شائن کرنے لگ جائے گی اور ویک میں ایک دفعہ میں اپنے چولے کو ڈیپ لی کلین کرتی ہوں اس کے برنر اور اس کے ریک وغیرہ اتار کے ان کو اچھے سے کوچا مارتی ہوں اور پھر چاندی کی طرح چمکا کے نہ میں ان کے اوپر دوبارہ سے رکھ دیتی ہوں اس کے لئے ایک میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ میں اپنے چولے کو کیسے کلین کرتی ہوں اور ویک میں ایک دفعہ میں گرم اور کھولتے ہوئے پانی میں نہ اپنے جو کچن کے رمال اور ڈسٹر ہوتے ہیں ان کو اس پانی سے ان ڈسٹرز کو دھوتی ہوں کیونکہ ویسے دھونے سے ان کی چکنائی وغیرہ ختم نہیں ہوتی اور اس طرح کے گرم پانی سے ان کی چکنائی وغیرہ ساری ختم ہو جاتی ہے میں نے پانی گرم کیا اور اس کے اندر تھوڑا سا سرف ڈال لیا اور تھوڑا سا لیمن میکس ڈال کے میں کچن کے رمال اس میں ڈیپ کر دوں گی پندرہ بیس منٹ نہ ہلکی آنچ پہ یہ کرتے رہیں گے اور اس سے اس کی جتنی بھی چکنائی ہے رمالوں کے اندر وہ ساری ختم ہو جائے گی اسی طرح سے میں کچن کے جو کاؤنٹر ٹوپ صاف کرنے والے ڈسٹر ہوتے ہیں ان کو بھی گرم پانی کے اندر سرف ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیتی ہوں اور بعد میں پھر میں ان کو گرم پانی سے دھو لیتی ہوں اور اگر زیادہ گندے ہوں تو اوپر برش مار کے یہ اکتم سے صاف ہو جاتے ہیں اور ان رمالوں کے ساتھ ہاتھ ہاتھ پوٹ کو بھی میں دھو کے گرم پانی سے تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیتی ہوں اس کے اندر اکثر جو سمیل وغیرہ آ جاتی ہے وہ ختم ہو جائے ہم برطن دھونے والے جو سپانچ ہوتے ہیں اس کی صفائی کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس برطن دھونے والے سپانچ کو میں پانی کے اندر گرم پانی کے اندر ڈال لیا تھوڑی سار سرف ڈال لیا اور کوچی بھی میں نے اسی کے اندر ڈال دیا کیونکہ یہ چیزیں دوسرے برطنوں کی صفائی کرتی ہیں اگر ان کی صفائی نہیں ہوگی تو برطنوں کے اندر سے ہمارے جراسیم کیسے ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا ہماری موڈ کے اوپر اتنے جمز نہیں ہوتے جتنے ہمارے برطن دھونے والے سپانچ میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں چمع سے ہلکہ ہلکہ پریس کر کے ان کو بھی واش کر دیتی ہوں اور یہ تھی میری آج کی کچن کی ویکلی کلیننگ آئی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو پلیس لائک کر دیں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ